السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں پر سیف ہوں گے میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر اور یہ ہے آپ کی اسلامیت کی کتاب تربیتی نصاب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پریویس کلاسز میں ہم نے گناہ کے چپٹر کی ریٹنگ کی تھی اس کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو سمجھایا تھا کہ گناہ کسی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا تھا دین ہم نے اس کی ورکنگ کی تھی ہم نے اس کے کوشن آنسو کیے تھے دین ہم نے اس کا بک ورک کیا تھا امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے سب کام اپنی کوپی پر اور بک پر کر لیا ہوگا ٹھیک ہے یہاں آج یہ چپٹر آپ کو یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آئی آج نیو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ناو کم ٹو پیج نمبر فیفٹی تری آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسجد کی اہمیت ٹھیک ہے آج ہم مسجد کی اہمیت کے بارے میں پڑھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مسجد مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ مسلمان دن رات میں پانچ مرتبہ اکھٹے ہو کر مسجد میں بار جماعت نماز دا کرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہوگا نا مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بازت کرنے کی جگہ ہوتی ہے سجدہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر مسلمان پانچ مرتبہ نماز پڑھنے کیلئے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ حجات فرمائی تو وہ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے جو تعمیر فرمائی وہ قبعہ کے مقام پر ایک مسجد کی تعمیر تھی یہ اسلام کی پہلے مسجد ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے حدیث میں اس مسجد کی مسجد کی بڑی فضلت بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس مسجد میں دو رکعات نفل ادا کرنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے کتنی بڑی بات بتائیے نا قرآن کریم میں یہ مسجد قبعہ جو تھی کتنی افضل مسجد تھی اس کی کتنی فضیلت تھی کہ وہاں پر اگر کوئی بندہ دو رکعات نفل ادا کرے گا تو اس کا ثواب کو کتنا ملے گا ایک عمرے کے برابر ایک عمرے کے برابر قبعہ کے قیام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی حضرت ابو ایو بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب ہی ایک خالی جگہ موجود تھی جو دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی ان بچوں نے یہ زمین مسجد کے لئے بلا قیمت دینی چاہی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کرنے کے بعد مسجد کی بنیاد رکھی یہی مسجد نبی ہے مسجد نبی کی بنیاد جس طریقے سے رکھی گئی وہ یہاں پر بتائی گئی کہ خالی جگہ موجود تھی جو کہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی سمجھ آئے سٹورنٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اس کی دیوارے کچھی ایٹو کی ستون خجوروں کے تنوں کے اور چھت پتوں کی تھی اس کے سین میں نادار اور غریب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام اور تعلیم تربیت کے لئے ایک چبوترہ تعمیر کیا گیا جو سفا کے نام سے اب تک موجود ہے سمجھ آئے سٹورنٹس کس طریقے سے اس مسجد کی تعمیر ہوئے کہ اس کی دیوارے کچھی ایٹو کی تھی اس کی جو ستون تھے بنیادیں جو رکھتے ہیں جس پر دیوارے ٹکے ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں ستون تو کیا تھے وہ خجوروں کے تنوں کے تھے اور چھت کی کس کی تھی پتو کی تھی اس کے سین میں نادار اور غریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے تو ان کے لئے کیا بنایا گیا تھا ایک چبوترہ بنایا گیا تھا جو سفا کے نام سے اب تک موجود ہے ٹھیک ہے سمجھ آئے سٹورنٹس مسجد کا وجود باعی سے رحمت ہے کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت براہ راز بیت اللہ پر اترتی ہے اور وہاں سے دنیا بھر کی مسجد میں تقسیم ہوتی ہے اور جو آدمی جتنا زیادہ مسجد میں رہتا ہے اتنے ہی اللہ تعالی کی رحمت حاصل کرتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا مسجد میں اللہ تعالی کی رحمت یہ رحمت برستی ہے کیونکہ مسجد اللہ تعالی کا گھر ہوتا ہے جہاں پر پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں مسلمانی کے نا اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی ہے سمجھ آئے سٹورنٹس آج تک کے لئے اتنا ہی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا مہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ